اس دیس میں جب دیس کا پردان منتری اور دیس کا گرہ منتری نفرت پھیلائے گا تو اس دیس کو آپ کہاں لے جا رہے ہو مودی اگر آج نہیں دس سال بعد بیس سال بعد مودی جی مریں گے اس کے بعد کون تم بتاؤ ہم نے معافی مانگنے کے لیے پردان منتری نہیں بنایا تھا ہم نے بنایا تھا پردان منتری کہ دیس کو آگے کی طرف لے جائے ہم نے پردان منتری دیس وکریتا نہیں بنایا تھا یار ہم اس پردان منتری سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے کہ تو ہماری گدی چھوڑ اور گجرات چلا جا جا رہا بھائی وہ آج پھر ختم ہو رہا ہمیں یہ پتہ نہیں چلا آندولن کیا ہے آندولن ہو گیا یا گھڑے گھڑیا کا کھیل ہو گیا جو آوے وہ ہی ختم کر کے چل دے سرکار گھڑے کیوں ٹیک رہی ہے اڈیکار دے ہمارے کہ اگر اس میں خالستانی تھے اس میں آتنک وادی تھے اس میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ تھے اس میں ماؤ وادی تھے نکسلی تھے تو بھائیہ رائی فل بھائی فل بھی دکھا دو کون سی پکڑی انہوں نے پکڑی انہوں نے کچھ تو یہ سب لاؤ تو یہ دیس ترقی کر رہا ہے دیس گڑے میں جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ محلوں میں بیٹھے اور کیمرے مین کو بلایا اور من کی دیکھئے اس دیس کے اندر اگر پردان منتری صحیح ہوتا تو یہ کسان ایک سال سے سڑکوں پہ نہیں ہوتا ہم پہلے سے کرتے آرہے اپنی کتی باڑی کریں گوچ پر ہاں جب تک چناؤ ہیں سرکار کے خلاب پر چار کروں دیکھئے ہر چیز ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی ہر بھگوہ پہننے والا سادو نہیں ہوتا ان کو بتا دو ہر ٹکلا چانک کے نہیں ہوتا کہنا بہت الگ چیز ہے ہمارے اوپر بہت ہے لگے لیکن پورے دیس کے کسانوں کا مجدوروں کا اس آندولن سے جڑے ہوئے ہر ویکتی کا وہ چاہے پرتیقش ہے چاہے پرتیقش ہے وہ ساری رکھ جڑا یا مانسک جڑا یا آر تھک جڑا سب کا دل سے دھنیواد ہے کہ ان لوگوں نے اس آندولن کا ساتھ دیا اور سرکار کی ساری ناکامی فیل کر کے رکھ دی جو انہوں نے چال چلی یہ ساری جنتہ اس سے ایک قدم آگے چل کے چلی اس کے لیے سب کا دل سے دھنیواد ہے پی اے موڈی ایسا آپ سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہے کہ آندولنے ساتھوں پرے آپ کی سرکتیں پوری کے لیے تو کیا مطلب کہاں پہ دکت ہیں آرہی ہیں یار ہم اس پردان منتری سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ تو ہماری گدی چھوڑ اور گجرات چلا جاں جا رہا بھائی وہ ہم نے معافی مانگنے کے لیے پردان منتری نہیں بنایا تھا ہم نے بنایا تھا پردان منتری کہ دیس کو آگے کی طرف لے جائے ہم نے پردان منتری دیس وکریتا نہیں بنایا تھا کہ تودیس کو بیکتار چلا جا پردان منتری کہہ رہے ہیں وکاس ہو رہا ہے وکاس کی گھنگا بہرہی ہے تو آپ بتا دو کوئی موڈی کے پانچ کام مجھے جو ان نے کیا ہوں وکاس کے کام بتا دو سڑکے بروائی ہیں سڑکے کون سی بنائی ہے ایک سڑک کا نام بتا دو جس کو تم ہائیوے بنانا کہتے ہو وہ پرائیویٹ کمپنیاں بنا رہی ہیں وہ ٹیکس لیتی ہیں ہم سے تو اس میں تو سرکار کا پیسہ لگا نہیں اس میں تو سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگا سرکار تو ٹیکس کے پیسے صحیح کام کرتی ہے سرکار پیسہ سو ہی نہیں رکھے گی پیسہ سڑک بنانے دیکھئے پرانی سرکاریں تھیں وہ اس دیس کو چلا رہی تھی ہر چیز جس چیز چیز کو آج موڈی بیچ رہا ہے یہ پرانی سرکاریں بنا کے گئی ہیں ہمارا دیس چار یوں دھلڑ چکا پنجاب سے پاکستان سے اور چین سے ہمارا ریجر بینک کے اندر وہ کبھی دیس نے نہیں نکالا اس نے کہاں نکال دیا کیوں کھا گیا اسے لے کے دیکھئے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دیس کو یوہ کو دو کروڑ روجگار ہر سال دوں گا دیا انہوں نے کسان سے وعدہ کیا ہے کہ دو ہزار بائیس میں اس کی آئے دگنی ہو جائے گی کیسے ہوگی پتہ نہیں دیس میں وکاس ہو رہا وکاس ہو رہا کیسے ہو رہا پتہ نہیں دیس ویسو گروہ بنتا جا رہا ہے کیسے بن رہا حق پتہ نہیں تو یہ نہیں جلتا دیس کے پردان منتری جملے باج نہیں ہوتا جو جملے چھوڑ دیں جب دیس کی گدی ملی تھی جب دیس بھوکپری میں پچپنوے نمبر پر تھا دوہزار چودہ میں اور آج ایک سو ایکوے نمبر پر ہے تو یہ دیس ترقی کر رہا ہے دیس گڑڑے میں جا رہا ہے یہ کیسان کی کیا گلتی ہے کہ یہ ایک سال سے زیادہ سے یہاں سڑکوں پر پڑا اور دیس کا پردان منتری بات ہی نہیں کرتا دیس کے راجہ ایسا ہونا چاہیے اگر اس کی پرجہ کا ایک وقتی بھی دکھی ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے راج میں یہ وقتی دکھی کیوں ہیں میرے سے ایسی کیا گلتی ہوئی جو یہ وقتی دکھی ہو گیا یہ راجہ کا فرض ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ محلوں میں بیٹھے اور کیمرے وین کو بلایا اور من کی بات کی اور بھاگ لکھ لے یہ دیس پرجہ تنتر ہے یہاں من کی بات نہیں پرجہ کی بات چلتی ہے اچھے چلیے آپ سے ایک چیز پوچھ لیتے ہیں کہ اگر موڈی نہیں تو آپ پردان منتری کے طور پر کس کو دیکھتے ہیں جب دیس کے پردان منتری بڑھے جواللال نہرو ہر وقتی پوچھتا تھا کہ جواللال نہرو نہیں تو کون ساستری جی آگئے جب ساستری جی کے بعد پوچھا کہ یہ نہیں کون ابھی بکلپ کون سا تمہیں بکلپ دھوننا ہے یا دیس چلانا ہے وہی تو پوچھیں دیس کون چلا سکتا ہے کوئی بھی چلا لے گا موڈی اگر آج نہیں دس سال بعد بیس سال بعد موڈی جی مریں گے اس کے بعد کون تم بتاؤ اگر تمہیں گدھی دے دی جائے تو یہ دیس تم بھی چلا سکتے ہو دیس کو نیتا نہیں دیس کو نیتا نہیں آئی ایس آئی پی ایس چلاتے ہیں مطلب تاؤ بھی تاؤ بھی بن سکتے ہیں تاؤ کبھی چناؤ بھی نہیں لڑے گا تاؤ نیتا کیا بڑے گا کلپر سے خبر آری تھی کہ یہاں سے آندولان کب تک چلے گا اب ایلیکشن لڑیں گے کس نے کہی تاؤ نہیں بس تو پھر تاؤ پہ تاؤ پہ چلے ریڈ والے ہیں اس پر کیا کہیں گے کل کو ایسا ناؤ پہ بتاؤ پی بھی بول دیں کچھو اچھا لال رنگ سے چیڑ ہے لال رنگ سے چیڑ ہے نا لال رنگ سے لال رنگ کی تو کیا ہو تمہارے جنڈے میں بھی لال رنگ ہے BJP کہ جنڈے میں بھی لال رنگ ہے اس سے کیا ہوگا اس دیش میں جب دیش کا پردھان منتری اور دیش کا گرہ منتری نفرت پھیلائے گا تو اس دیش کو آپ کہاں لے جا رہے ہو یہ نہیں چلے گا اگر دیش کو چڑ ہے تو کھاکی نیکر سے اور کالی ٹوپی سے چڑ ہے جو نفرت پھیلائے ہیں یہ کہتے ہیں نا ان کے کچھ نے کہا ہے ایک ڈپٹی سی ایم ہے کوئی اتر پردیش کا اس نے کہا ہے نا کہ دیش کے اندر جالی دار ٹوپی اور لنگی سے تو لنگی تو پردیش کا مکہ منتری بھی بند ہے اسے کیا کہے گا اور ہمیں آپس میں لڑاتا ہے کہ ہندو مسلم کے نام پر اور بی جے پی والے اپنے سب داماد بناتے ہیں مسلم اس پر کیا کہے گا سانواز حسین کس کا داماد ہے اور ایک وہ دوسرے والا کیا نام ہے مختار ابباس نکوی کس کا داماد ہے ارے پوچھ کے بتا مہان بھاگوات کی بھتید جی کس سے بھی آئی ہے جب جب آپ دیکھیں ہم اور پردار منتری ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو اتنا دن بیٹھنے نہیں دیا جاتا دیکھیں اس دیش کے اندر اگر پردار منتری صحیح ہوتا تو یہ کسان ایک سال سے سڑکوں پہ نہیں ہوتا آج تک ہم نے اندولن بہت کیے ہم نے پہلے بھی کیے ہم نے انیس سو ستاسی میں ستائیس دن میلٹ کے اندر اندولن کیا ہم نے سات دن انیس سو اٹھاسی میں ووٹ کلپ پہ اندولن کیا سرکاریں مانتی تھی وہ نرم سرکاریں ہوتی تھی یہ تانہ سہا بننا چاہ رہا ہے اس دیش کو اور اس دیش کو پھر گلامیت کی طرف لے جا رہا ہے اس طریقے سے جیسے ہیسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اس دیش میں ویاپار کرنے اور وہ ویاپار کرتے کرتے بھارت کے سارے ویاپار پر اس نے کبجہ کیا اور دیش گلام ہو گیا اسی طرح آج موڈی آڈانی اور امبانی کو دیش کی ساری کمپنیاں دیتا جا رہا ہے اور ایک دن ان کا کبجہ ہو جائے گا اور دیش پھر گلام ہو جائے گا تو یہ کسان نہ دیش گلام ہونے دے گا نہ دیش کی جنتہ کو بھوک آمر نہ دے گا اچھا سوال ایک آڈانی کا جکر کیا اس بی آئی جو کسانوں کو لون دے گی اس میں سائد آڈانی کا بھی کوئی جکر آ رہا آڈانی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا بھائی میں نے یہ سنا نہیں ابھی اور جب میں سن لوں گا میں تب بات کروں گا کیونکہ جس چیز کی مجھے جانکاری نہیں ہوتی میں اس پر بولتا نہیں آج کیا لگتا ہے کسان آندولن کی سماپتی گوشنہ ہوتی وہ کر دی جائے گی نہیں تاؤ منہ کرنے کہ آج کسان آندولن آئی ختم کرنے ابھی تو کسان آندولن آئی ختم کرنے کی بات کریں اور تم جو آندولن ختم کرنے کی بات کر رہے پہلے بات کے پنچات ہوگی پنچات بیٹھے گی پنچات نیرنے لے گی پنچات بلائی نہیں اور تم نے فیصلہ بھی دے دیا راکس تکہ جی کہ تین وزے قریب میٹنگ ہے وہ تو ہماری سائنکت کسان مہورچا کی میٹنگ ہے ہم اپنا نیرنے لیں گے کہ آندولن میں اور ابھیسے کیا کرنا چاہیے جو سرکار پر اور دباؤ بنے آندولن ختم ہونے کے بعد تاوہ ہرندر کیا کریں گے اپنا وہی کرنا کریں گے جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہماری کتیواری کریں کچھ پر ہاں جب تک چناؤ ہیں سرکار کے خلاب پر چار کروں گا جو بھی بی جے پی کو ہرارا ہوگا اس کے ساتھ نہیں ابھی پیچھ میں سوچنا ملی تھی گے ہرندر تاو کے ملاقات اکلے ہی آدھو سے دیکھے تاہاں بلکل سچا ہی ہے میں کہ جھوٹ بولو میں کوچھ نیتا دوڑا یہ جھوٹ بول کر مجھے بوٹ چاہیے میں سب کو بتا دیتا ہوں میرے کسانوائی ہیں اکھلے سیاداو جی سے میری ملاقات ہوئی ہے جہن چودری جی سے میری ملاقات ہوئی ہے سنجا سنگھ سے میری ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی مارمی کے چند سے کرا جاد ہے ان سے میری ملاقات ہوتی ہے جو میرے سے ملاقات کرتا میں بھی ملو اب جب دیش کا پردان منتری کو چھے بار ایمیل بھیجی نہ بولاتا تو میں کیا کروں دیکھے میں وکلانگوں کے لیے بھی لڑتا ہوں تو میں وکلانگوں کے مدے پر ہی نیتا اسے سب سے ملا تھا جتنوں کے میں نے نام دیئے اور میں چاہتا تھا کہ اگر تمہاری سرکار بنے یا تمہارا مانگ پتر ہو تو اس میں دیش کی سب سے کمجور کڑی وکلانگ ہے ان کے مدے بھی سامیل کیے جائیں کیونکہ دیش کے اندر گیارے کروڑ کے قریب وکلانگ ہے اور ان کے مدے بھی سامیل کیے جائیں تو انہوں نے میرے سے وعدہ کیا اور اس دن ایسا ہوا اتفاق کی بات ہے کہ میں مجھے سیفہی میں ملا تھا میں تو وہاں ایک کسان کا پتر تھا جو ڈینگو سے اس کی مرتی ہو گئی تھی تو یہ بولے تاؤ جی آج ایک کسان پتر کی مرتی ہو گئی ہے ان کے یہاں تک جانا ہے آپ کسانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ آپ کو کسانوں کا نیتہ مانتے ہیں مگر میں نیتہ نہیں ہوں کسان ہوں تو آپ ساتھ چلیں گے تو اچھا لگے گا میں نے کہا ہاں بالکل چلوں گا لیکن ایک سرط پہ چلوں گا کہ آپ اس کسان کی کوئی مدد کریں فوٹو کچھانے تو دنیا جاتی ہے بولے میں مدد کروں گا تو انہوں نے اس کی کچھ عارتی مدد بھی کی پھر اس دن لکھینپور کھری گھٹنا کو ایک مہینہ ہو رہا تھا پورا تین تاریخ کی بات تھی ہے دیوالی کے پہلے دن کی بولے تاؤ جی آج ہم پورے اتر پردیش میں ایک دیا کسانوں کے نام جلا رہے ہیں تو آپ اس میں ہمارے ساتھ ایک دیا جلائیں اچھی بات ہے میرے کسان کا سمبان ہو رہا ہے تو میں کیسے پیچھے اٹ جاؤں گا تو کچھ تنج کر سکتے ہوئے اپنے انداز میں لاسٹ پتائیے دیش بچالوں محکا ہے بی جے پی ایک دھوکہ ہے یوگی بابا جی کے خلاف یوگی جی کے خلاف